بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں خصوصی کتاب کے لیے حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حفظہ اللہ ورعا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تصویحات حمدہ سناوہ خوبیاں بڑایاں عظمتہ اللہ رب العالمین دیزات اکدہ صحبہ برکات وست خاص لائق اور زیوہ ریت دے ذرات تزیادہ پانی دے کترات تزیادہ حوامہ دے جوجہ تزیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء آسان الانبیاء اکرم الانبیاء شفی المزنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تسلیماً قصیدہ دی پک دعا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سادہ مل بہنا سننا سناؤنا اور دوستیں دے پروگرام ترتیب نے اونا محترم برادر مولانا کاری عبد المجید صاحب اُنہ دے رفقہ اُنہ دے ٹیم اُنہ دے دوست اُنہ دے ساتھی جنہ نے اُنہ نال مل کے اِعجدی بزم سجائیے اور خاص کر جامعہ محمدی آئلِ حدیث مرکز آئلِ حدیث خان پر جو کس حلی وصیب اور علاقے دا موسینی دارا ہے اُنہ دے زیرِ احتمام پرگرام ربیو الول دا ترتیب لتاویں دے اُنہ دی محنت مقامی دوستیں دی محنت اللہ سونا اپنی بارگاہج قبول کریں میرے تو پہلے علماء کرام نے با مقصد گفتگو کیتی ہے فضیلت الشیخ برادرم حافظہ تاولہ عمر حافظہ اللہ جو کہ مدینہ یونسٹی دے فاضل ہیں مرکز آئلِ حدیث خان پرچ مدرس ہیں اور ہمیں ہی برادرِ عزیز خطیبِ پاکستان مولنا قاری عبداللہ صلی صاحب ماشاءاللہ شاندار جاندار عبادات دے حوالے نال اخلاقیات دے حوالے نال جیڑی شہدی ضرورت ہے اللہ دے فضل نال اُنہ نے کمی پوری کیتی ہے لُوہ دوستانِ نوجوانہ نے صحیح مانے تبلیغ دا دعوت دین دا حق دا کیتے اللہ سونا اینہ دی جمانی اچھ علم اچھ عمل اچھ برکت پاوے اور ہمیں استاجی تشریف فرمائیں موسنِ جماعتن علماء دے موسنن بہن سارے ہزاریں اتعدادتیں علماء کرام دے استادن فضلت شیخ مولنا سگر سلفی حافظ اللہ تعالی جو کہ اللہ دے فضل و کرم نال اخلاص دے پیکرن دعا ہے اللہ اینہ کو صحت علی زندگی دے وے اور اینہ دا سایہ سالے سی رہنے ہیں جماعت دے سی رہنے ہیں علماء دے سی رہنے ہیں طلباء دے سی رہنے ہیں قائم دائم رکھے مختصر جہیں بات میں تو ساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا گزارے سیاں کرے سن کہ تو ساں احباب تھوڑا جہیں عوام میں نہ جڑی سجے کھبے کھنڈی ہوئی ڈھیرے مہیں جہیں میں سجے کھبے لیدہ رہا سن مہیں میں سدھا ہی لٹھی رکھ ساں باستوالی یہ ہمیں عربانی ہو سی لیکن سجے کھبے لیدہ میں رہو لٹھی رکھو ایک کم سجے کھبے آجیں دے سی میں ایک کم میرے سی میں آج تو ہوا پوزیشن ہے جی میں والی بال دا میچ لگا پیا ہوئے تھا بندے ہاتھ دے بیٹھے ایند ایند بھائیو دور ہونے ساری کیفیت ہی ہوا ہے تو میں آج ہی ایک گزارش کرے ساں ہی کھانے نواب میں سرداریں کو مولنک کاری عبدالمجیر صاحب کو ذرا مسجدی و دھا چھوڑو مہربانی کاری چھوڑو کتنا چگہ پہی ہے دیوار دے آر پار آوے پہی اے جڑے پہلے سٹینڈ این اے انہیں تک مسجد کھلی کرو آپ نے توڑے مقان دے ہی میں دے بندہ پائے کے سیلف یہاں بڑھاوے مسجد آو دے ہی میں لگ دے جی میں ڈا بندیاں اتھران دے ہر بندہ آپنی آخرت بناوے آپنی کبر بناوے ایک ایک مسلح اگر صدقہ جاریہ دے تاورتے آپنے زیمیں لاؤ میرے خالج مشکل ہی کہلیں جلسے بھی ضروری ہیں پرغرام بھی ضروری ہیں لیکن مساجد ہے نا لڑی انہ دی توصیب بھی ضروری ہے مسجد چھوٹی ہے پہلے چلو ایک ترتیب ہے لیکن ہون تُساں زیر ویسان پورا لے جماعتی تقڑے تھی پہ وہ تو ہی تھا وہ مرکز کھلی مسجد بان سکتی ہے کیا خیال ہے بھی کرے سو کوشش انشاءاللہ ارادہ کرائے باقی اللہ برکت پیسی چھوٹی جی ایک صورت ایک قرآن پاک اچھ اوہ میں توالے سامنے ارز کرنا چاہنا بس اگر تُساں توجہ کی تھی تو اکو ضرور سمجھا سی سارا دار و مدار مولوی تے نہیں ہوندہ چھوٹی جی صورت نبی کریم علیہ السلام نے ایک نمار صحابہ اکرام کو فرمائے اے دسو کیا میں تو اکو قرآن مجید دی تری ہائی نا دساں تری ہائی تری جائی ساں انہیں کسی دسو بل آپ نے صورت قل ہو اللہ احد دی تلاوت فرمائی جا کو صورت اخلاص آدن صورت التوحید آدن صورت قل ہو اللہ آدن چھوٹی جی صورت آپ نے ہی دی تلاوت فرمائی ولک بھی حدیث جندے نبی علیہ السلام فرمائے تُساں آجز ہو بلا تو اڑے بچو کوئی بندہ ایسی جررت نہیں رسلا جڑا قرآن پاک دی تری ہائی دی تلاوت کرے صحابہ اکرام آدن اللہ دے نبی ساہدے اس ترکائنی اجری جررت کی میں تری ہائی دی ہکے ٹیم تلاوت کروں تری ہائی دا مطلب نبی علیہ السلام نے فرمائے صورت اخلاص دی جڑے بندے تلاوت کر کے دی ہے سمجھوں قرآن پاک دے تری ہائی دی تلاوت کر کے دی ہے قرآن مجید اس طرح موضوع ذکر سپارین دے اعتبار نال تری ہائی بندی ہے صورت اخلاص اور موضوعات دے اعتبار نال تری ہائی بندی ہے قرآن مجید اس پہلا موضوع توحید نہ ذکر ہے قرآن مجید اس دوچھا موضوع رسالت دے ذکر ہے اور قرآن مجید اس تری جہا موضوع آخرت دے ذکر ہے اور یہ جڑی صورت التوحید سورت اخلاص این دے اللہ تعالی دی توحید موجود ہے گویا کہ ایک قرآن پاک دا سلس تھی گیا تری ہائی حصہ تھی گیا مسجد قبا جان دے ہو جڑی اسلام دی پہلی مسجد نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ چھوڑ کے ہجرت کر کے جلے مدینہ دی طرف گیا تے آپ نے مدینہ تو پہلے یسرف تو پہلے وسطی قبائچ آپ نے پڑھاؤ کی تا تے ہوتا مسجد بڑی مسجد قبا یہ ہونت ماشاءاللہ مدینہ ہکو تھی گئے نبی علیہ السلام کو کہیں آئے کہ مسجد قبا جڑا امام او جڑے جہری تے کرتا جا نمازاں پڑھاوے سورت الفاتحہ پڑھ دے وقت نال کوئی بھی سورت پڑھ دے تے او جلے سورت مکے وقت نال سورت اخلاص پڑھ دے مزاج اسی ہر رکھاتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انکلو پوچھے میں جو ہوئی کیوں کرنے انہیں کہ جی آسیں پوچھے سے او آدھے میں کوئی سورت دے نال محبت بڑھئی ہے میں دا ہی دے بغیر گزارہ کہیں نبی علیہ السلام فرما فاق بے روغو ولو کوئی تلا دے او مڈی طرف ہوں اگر او کوئی سورت نال محبت ہے تے وقت اللہ ہی سورت دی محبت دی برکت نال ایند نالوی محبت کرنے کہشہ سمجھ دے بیٹھے او مہرکا یہ والا پوچھ دا توارے کے ہکو سبق سنے ساں اوہو تسا آپ یاد کرنے بالے بچے کوئی یاد کرنے دیکھنا میروے سجی خبے سارے ہیں دوستے نبی کریم علیہ السلام نے کتنی خوش خبری دیتی ہے کہ جیڑا ہی سورت نال محبت کرے اوندنال سمجھو کون محبت کرنے بولو بھئی اللہ اچھا یہ یاد ہی سارے ہیں کوئے ہر بندے کوئی یاد نبی کریم علیہ السلام ایک دیمار ایک بندے کو سنجے وہ نماز دی پہلی رکھا تھے پڑھ دا خڑا قول یا ایوہ القافرون نبی علیہ السلام فرمائے لگدائی میں جو آرہ فا ربہ ہو این اپنے اللہ کو سنجان کی دیں دوچی رکھا تھے چوپڑیے قول ہو اللہ واحد اللہ سمجھو نبی علیہ السلام فرمائے لگدائی میں جو آمانہ بے ربہ ہی اے اپنے ربتیں ایمان بھی آن چکے یعنی سورت کو لو ہی پتہ لگ گئے خود نبی علیہ السلام دی آدھاتا ہی ویتنے ہیں چا سورت اخلاص پڑھ دیں فجر دے دو پہلے رکھتے ہیں سنتے ہیں چا آپ سورت اخلاص پڑھ دیں سندے واری پڑھ دیں فرزنی نماز تو باج پڑھ دیں محبت ہے یہ آپ کو سورت اخلاص نہ چھوٹی نہیں سورت ہے ہر کہیں کوئی آدھے قول ہو اللہ واحد لیکن آج تک نہیں پتہ جو انہاں کیا ہے ہر کوئی آدھے سورت قول ہو اللہ واحد انہاں سورت اخلاص انہاں سورت التوحید انہاں سورت المعرفہ معرفت علی سورت پہجان علی سورت توحید علی سورت اے اکھی دیں دیئے سورت اے دید دیں دیئے سورت اے رب دا تعرف کرویں دیئے اے بندے تے رب دا آپ پسج تعلق کرویں دیئے این دنیا کائنات دے اندر دنیا چلا مانا لے مالک تے داتا تے دستگیر دی پہچان کرویں دیئے اے جڑی صورت ہے چھوٹی جی صورت ہے بس میں یا توالے سامنے ذکر کرنا چلو توسا اگلے سال تک یاد رکھا ہے این دی فضیلت این دے فضائل این دے مناقب شاٹ کی تمی مختصر کہ نبی کریم علیہ السلام کتنی محبت کرے دیا اور جیڑائی کو اندرال محبت کرے دیا پڑے دیا والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوکو آدم جو ترینالاللہ محبت کرے دیا لیکن اے جڑی صورت ہے ہی دے جی ہے کیا آج او تو اکو میں سمجھاؤنے پھر دے لکھے بیٹھے او جیڑے ویا او جیڑے مکتبہ فکر دے او اے میا توسا میں کو جان دے او میں تو اکو وسیب دے یا ایسا ایک لوجے دے کہنے ہی کہیں تے کیچر نہیں چھوڑنا کہنے ہی کہیں کو برہ نہیں آکھنا بھئی برے آکھر نال برہ بندہ کریں ٹھیک نہیں تھی دا اندھی اصلاح کرنے تا طریقہ گار ہے کہ قرآن دے ذریعے حدیث دے ذریعے نبی کریم دے سیرت دے ذریعے اللہ سونے دے فرمان دے ذریعے اگر کہیں بندے کو تعلیم دیتی بنجے تے اندھے اندر تبدیلی آسک دیا اے جیڑی صورت ہے بڑی عظیم صورت اللہ جالنے قرآن مجید اج فرمائے قول ہو اللہ آہد پتہ ہے سارے ہیں کچھ چھوٹی صورت ہے تو سب پہلے اندھے فضائل بھی سن چکے ہو ایکو یاد بھی کرو ایکو پڑو بھی سہی انہا ترجمہ بھی پڑو انہا معنی بھی پڑو انہا مطلب بھی پڑو اور اندھی تفسیر بھی پڑو بڑا فیدہ ہے اور جڑے بلے سارے چیزیں سمجھی بھی دیو سو نماز دی رکھتا ہے پرسو والمزہ بھی آس نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمائے میرے پیغمبر وہ ایک روایت پیش کی تھی میں یہ انسب لنا رب بھگ لیکن وہ غیر مستند صورت کو سمجھو رہا ہوں دے ماں نے دے تو باہر نہ وہاں ترے دے پہو نا سجی خبے نہ دیکھو کوئی پہ آوے کوئی پہ آوے کیونکہ ساری ایک عادت ہے دلچسپی ہوں دی یہ بھی دیکھو سی تھی نا کیا پہ جب تک پورے وسیب دی معلومات نہ رکھو سارا ٹو کو رضا ہم نیتی دا یہ ویسے یاد ناتے ساری کوئی وینا پہ دیکھو کون پہ آوے دے تو کیوں پہ آوے دے بارحال چنگ ہی یاد آتے کہیں دی ٹو ہوئے چا لگا احمد کی تھی رکھو لیکن ہون جو کچھ پہ آتی ہوئے نا کیونکہ میں ڈی آپنی کوئی حیثیت نہیں میں جڈی دھامت پیش بیٹھا کرنا ہوں دا بڑا وزا نہیں اونکی نے چہرہ نہیں ہٹاونا اللہ تعالی نے قرآن کریم نے فرمائے میرے پغمبر فرما رہے ہو توسا اپنی زبان مبھار گالت ہے یہ کیوں فرما رہے ہو توسا فرما رہے ہو اللہ آپ کیوں نہیں فرمایا آپ جبریل کو بھیجیا چاہا کہیں پہاڑی تے کھڑا چاہا کریا شابہ جبریل فرما رہا آگ سگدہ نا اللہ آگ کے میرے نبی اپنے امتیوں کٹھا کرما رہا اپنے بندیوں کو کچھ فرمے نا حالانکہ یہ اللہ کا فرمان ہے لیکن یہ زریعہ نہ لندہ پہ کہیں دے زریعہ نہ لندہ جنابِ محمد کریم علیہ السلام لکھ کیونکہ جڑی بات نبی کریم علیہ السلام دی تھوڑا جیا والیم کھول لے جارینا باقی صاحب ٹھیک ہے ترہ ساؤنڈ اچھا ہے لگ دیں پھر یہ ساؤنڈ وٹائیں ترس کی تنے ساڑے تھے اللہ تعالی نے قرآن کریم فرمائے کھولو ہو اللہ آہد اے میرے نبی تُو سا فرما دے ہو تُو سا فرماؤ کیونکہ تُوڑی جڑی زبانے اے شریعت بڑھنی ہے تُوڑا جڑا فرمانے اے دین بڑھنے تُوڑے فرمان دے ذریعہ میری توحیدہ مونی ہے تُو سا فرما دے ہو اے اللہ میں کیا فرماوا فرمایا میرے مابوب تُوڑی زمداری ہے تُوڑی جیبتی ہے تُو سا مکہ دی ہر گلی ہے مکہ دے ہر بزارے چ مکہ دے ہر گھر ریچ مکہ دے اندر رہانا دے ہر بشن دے کن اے بات دا سا دے ہو اے بات سمجھا دے ہو ہو اللہ ہو آہد او اللہ کلھائے اللہ دا مانے مابود یعنی سجدے دے لائے گا کلھائے اے او سورت اچ نبی کریم علیہ السلام او منظر اچ نبی کریم علیہ السلام دعوت پیلے نیانا جڑے منظر اچ لوگانے اپنے مابود ڈھیر ساڑے بنایے ہوئے ہیں بیت اللہ دے ہو چ جڑے بوتر رکھے ہوئے ہیں انہ دے عبادت کی تی وینیئی انہ دے کو جھکیا وینائی انہ دے پوجہ پھاٹ کی تی وینیئی انہ دے کو رکھو قیام کی تی وینیئی ہیں انہ دے کو نظر آنے رکھے ہوئے ہیں انہ کو مشکل کشہ آتے ہا جت راوہ منیا میں نا کوئی آدھا سارا خدا لاتے کوئی آدھا سارا مشکل کشہ عزائے کوئی آدھا سادھا مشکل کشاہ مناتے اللہ پاک نے فرمائے میرے پیغمبر تولی زمدہ رہی ہے تولیٹیو تیئے دوسائینے لوگیں قدس دے اوہو اللہ اوہو آہد سجدے دے لائک عبادت دے لائک نظر دے لائک نیاز دے لائک منت دے لائک منوتی دے لائک مکتہ جھکاون دے لائک زبان کے تعریف کرن دے لائک سیرے فور سیرے فکر لائے اور اللہ اوہو اللہ ہکھوں دے ایک واحد واحد نہ ذکر بھی آئے قرآن جلے کے نہیں جاتے واحد کا انہی واحد نہ مطلب واحد کو تقسیم کی توائیں سکتے ہکھ دے بعد دو دا احتمال ہے دو دے بعد ترائے دا جلے ایک لکھ سوئی نہ مطلب ایک وڈو ہوئی ہے تجڑے گلے اکیلا لکھو نا اکیلا اکیلا تقسیم نہیں دی سکتا لفظ اکیلا تقسیم اکیلا دا مطلب ہیں دے اگوہوی کشے کہنی دے پیچھوہوی بولیں دے نیوے جیہاں میڑا تارف کرا جھوڑو تاکہ میں اللہ ہی تارف کو قرآن مجید اجھ محفوظ کر گنو کہ ساری کہنا تاریے کوئی اپنا تارف کروے جو ایسان پور دے لوگ آسن یا دنیا کہنا دے لوگ آسن جی میں اپنی مرضی بدے کرن کروبار بدے کرن شایدیاں بدے بھوکتا میں لگمیاں بدے بھوکتا ساری کو میں اللہ کریم نے چھوٹی سورت دے نال تعلق منا رہے انہے ہر وڈے چھوٹے کو ڈس دے انہے پہلے پہلے سورت یہاں پکھاؤنی ہے مسجد اندر من جو تم میں جیتے حافظ تے استاد تے کاری پہلے پہلے بال کو یہاں سورت سکھے انہے جیڑا بندہ نماد یاد کرے نماد یاد کرن دے ٹیم جیڑے ولے کی رات دیواری آوے تے پہلے پہلے یہاں سورت یاد کرینی ہے کیونکہ یہاں سورت جاں اللہ سونے دی پہ جانے جیڑے بندے کو اپنے مالک تے خالق تے رازے دی سنیا آوے سمجھویں بندے دی زن کی گزارن دا کوئی فیدہ نہیں سارا اندہ سمنہ بے ڈھنگا ہو سی اندہ کرو بار بے ڈھنگا ہو سی اندہ نماد بے ڈھنگی ہو سی اندہ حج بے ترتیبہ ہو سی جیڑا رب کو نہیں سنیا آوے اندہ سجدہ بے ترتیبہ ہو سی جیڑا اللہ کو نہیں سنیا آوے یہ دی شادی تے خوشی تے غمی بے ترتیبی ہو سی ہی مستے ابتدائیچ نمادے چی اللہ دا تار اور ضروری ہے جیڑے بلے بندے کو اللہ دا تار اور تھی ونجے اللہ دی حاکمیت دا پتا لگ ونجے اللہ دی قدرت دا پتا لگ ونجے اللہ دی طاقت دا پتا لگ ونجے اللہ دے اختیار دا پتا لگ ونجے اللہ پاک دے کانٹرول دا پتا لگ ونجے اللہ دے انتظام دا پتا لگ ونجے اللہ کے خالقوں اندہ پتہ لگوانے انجے بندے تے شیطان اپنا حملہ نہیں کر سکتا تین دی عبادت کریں بے ترتیبی نہیں ہو سکتا ہی مستے اللہ فرمائے پہلا پہلا سباک انہیں کو پکو کول ہو واللہ آہد آہ کھڑے ہو میرے نبی اللہ کیا ہے تو سن کچھ بھولے سو میرے نال پہلے بھی پرغام کیتے سے توارے سامنے ہی بیٹھے ہیں والباد ایسی کرنے مغرب تو باد انشاءاللہ اللہ توفیق دیسی تے تواری محبت لیکن تواری ہی میں جان کو نہیں چھوڑنی تو آپ کو انشاءاللہ پوری صورت و توحید سمجھاونی ہے سمجھ سو بھئی سمجھ سو علماء سٹیج آجنے کو میں آپ سناونی ہے تے تو آپ کو سمجھاونی ہے سمجھا گی ہے کہنا اللہ تعالی نے فرمائے میرے نبی تو سہینے کو آخرے ہو اللہ اکیلا ہے یہ لفظیں اکیلا بولو اندرہ ہاں ٹھر رہے نہیں چاہ سائے اللہ اللہ تنہائے اللہ اللہ دا مطلب سجدے دے لائک معبود الہ کے نا اللہ اے میرے پیغمبر انہ لوگاں گڑا سڑے ہو باقی چیزیں سارے ہیں باہد ہے چاہے غمی خوشی باقی سارے ہیں پہلے انہیں دا نظریہ تے عقیدہ بڑھنا چاہی دے کہنا آتے چا سجدے دے لائک صرف کلائے تے تنہائے تے اللہ ہے اللہ دے علاوہ کوئی نہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات دن دنیا کہنا دے لوگاں کو بھی سمجھائے آن تے ایو مقصد میرے نبی کریم دا ربی اللہ والدے مہینیز میرے نبی کریم دا جمال سنیاو سے اللہ دے پیغمبر دا کمال سنیاو سے میرے نبی دا میراج سنیاو سے میرے نبی دی ہجرت سنیاو سے بلہ غلولہ بے کمال ہی کشفت دو جا بے جبال ہی میرے نبی دے موجھے سنیاو سنوے آج میں توارا بھیرا تو اگو سنیا دے کے میں زرا اپنے علماء کے پوچھو انجے سونے تے عظمت والے نبی دے ڈاند کیوں شہید ہویا انجے نبی تیف دے میدان جرد تو رہ دا کیوں تھیا ودائی انبی دے چاہتے ہم زیادہ بیرا بیرا کیوں کی تا گیا انبی کو مکہ ویچو مکہ ادین کڑے کیوں چھویا میرے نبی دے مکہ ویچو ونجن دی وجہ اللہ حکی وے میرے نبی کریم دے تیف دے میدان جزخمی آن دی وجہ اللہ حکی وے نبی کریم دے اہد دے میدان جا اپنے سیر کو زخمی کرانا وجہی آئی کھل ہو اللہ اہد اے دنیا کائنا جوالے ہو اللہ کریم کو سنیانا توڑا کلاللہ ہے جڑا توڑی فس لیں دی فازت کریں دے توزاں سنتے پہلوں دے ہو جڑا کلاللہ ہے جڑا توڑی طاقت ہے توڑے جیسے میں جرور کو حج رنے دے میرے نبی گریم کنبارا مائن سارا کو جاپ نے برداشت کی تے لیکن ایہ دعویٰ تام کی تینے اللہ فرمی دے میرے نبی توزاں آکھی رکھو جو سجد دے لائے کلاللہ ہے جنگ اہد جان دے ہو جنگ اہد جان دے ہو جنگ اہد جان دے ہو ستر صحابہ شہید تھے یا انترائے ہجری کو تھے یا اہد دا میدان امرے تے ویدے ہو سنا جنگ اہد جان دے ہو جنگ اہد فتح تھے یا شکست تبدیل تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے گھیرا دیتا ہویا ہے کافر انہیں چڑھا ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہولیوں نے پہاڑی دے ہوتے چڑھے ہیں پر تے آپ نے نٹھے جڑے میں کوئی گھیرا گھتی ودن یہ شاید تھکے ودن آپ نے سجے کھبے دیکھ کے فرمائے ساد کی تے ایک صحابی دوڑ دوڑا ہویا گئے ساد بے پاسے آئی تے ون کے آدھے ساد تیرے نصیب جاگ پن تے گرہمت اللے لالامین یاد کی تیبن حضرت ساد ہی میں دوڑ دے ہوئے جی آکا میں حاضرہ امام کائنات نے فرمائے ساد سامنے میں لے کھڑ میں آمنہ دے لال دا دفاع کر کافر سیرتے چڑھیں تیرے دی بارش کی تیبن تے دے نشانے میں چلا پاک نے برکت رکھی ہوئے تے اپنی چولی وی چوئی میں تیر کڑ دا تے نشانے بڑا کے تیر سٹیں لاؤ ارمے یاد ساد نبی کریم دے سامنے کھڑ گئے ساد نشانہ بڑا بڑا کے تیر سٹیں نام دے کافریں تے صحابہ جڑے گھیرہ گھتی و دے آن آمنہ دے لال کو پہاڑی تے چڑھیں دے پین حضرت ساد تا سا تیر کڑ کڑ کے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت ساد تیر دا انداز رٹھا تے آپ نے این جا قیمتی جملہ علایا این جا قیمتی جملہ علایا سونے دے پانی نال لکھا تے حق ادا نہیں ہوا ساری دنیا دی و دی اندی آئی اللہ دے نبی سا دے پیومہ تورے تے قربان تھی تے جڑے ولے سات دیواری آئی تے حضرت سا تیر چلا کے نبی دا دفاہ و دا گھریں آئی میرے نبی فرمے دے کڑے انوے سادا شالہ تے دے تے میں آمنہ دے لال دے پیومہ قربان تھی بار دفعہ ہیویں تھی میں اگر محبت غالب آگیا تھا صحابہ صحابہ دی کیا آشان ہے سات دے تے میں دے پیومہ قربان و جن اے او سادے جڑے ولے شہید و این امام کائنات نے اپنے ہاتھ مبارک نال کبر چوتا رہائیں تے میرے نبی کریم نے فرمایا اے او سادے جہندے جنازے چا ستر ہزار فرشتے زمین تے آئے و این تے او سادے جڑے ولے شہید و این دی شہادہ دی وجہ تو اللہ دا ہر شویحر کا دے جا گئے حضرت سادے نشانہ پہلے دے آن اللہ دے پیغمبر کو صحابہ اوہ دی پہاڑی دے گھن گئن امام کائنات اوہ تے چاڑ گئن کافر تلے کھڑے آن صدیق اکبر بھی نالن حضرت عمر بھی نالن صحابہ کرام بھی نالن کوئی کیڑے پتھر دی ٹیک لگاویا ہے کوئی کیڑے پتھر دی ٹیک لگاویا ہے کہیں دا کوئی رشتہ دار شہید ہوگے کہیں دا بابا شہید ہوگی آئی سارے پتھران دی ٹیک لگے بیٹھے آن تے اپنے مرہم پچیاں بیٹھے کرنے آن تے اپنی راتوں صاحب بیٹھے کرنے آن صحابہ دی ٹھے امام کائنات نبی پاک پتھر دی ٹیک لگے بیٹھے آن تے آپ دے چہرے تے خون آؤ میرے نبی میں اپنی راتوں صاحب بھی کرنے بیٹھے آن تے فرمینے بیٹھے آن کائی فائیو فلے ہو لکان سجیو نبی آن بلائے کھون حقیم اکرامی آبوسی جیڑی کھون اپنے نبی کو زخمی کرنے ہوئے انہیں اپنے نبی کو زخمہ دا چورو چور کرنے تھے میرے نبی میں بیٹھے آن صحابہ بیٹھے آن تے ترلے کھڑے کافرہ دنہاوے مسلمان تو آڈے ویچ محمد الرسول اللہ ہن یا کائنا میرے نبی فرمائے سارے چپ کرنے ولدے دیوان دھی لوڑ نہیں آرگال دا ولدہ نی نیوی ناؤں آرگال دا جواب نی نیوی ناؤں ہے تو آڈے ویچ محمد الرسول اللہ آپ نے فرمائے چپ کرو دوچھی واری آواز آئیے تو آڈے چپ بکر صدیق بھی ہے یا نہیں آپ نے فرمائے چپ کرو دوچھا آپ نے ہن دی لوڑ نہیں ول اعلان دے دوالے جو عمر بھی ہے یا نہیں قربان ونیاں انا کو بھی ترتیب دبت آئی پہلے نبی دی آواز ول صدیق دی آواز ول عمر دی آواز یہ ترتیب ساری زندگی رائے گئی ہیں یہ ترتیب دنیا تو غنیر دے بعد مدینے ویچ پہ چل دیئے کہ یہ ترتیب ما شرد میں دوانے جو سی کہ یہ ترتیب رب نے جنت اس بنا چھوڑنی ہے تو آپ کو یہ ترتیب نہ لکھتا لافت نہیں ہووئی سیدھے کیا کر سکتے ہو جیڑی کھنو تھی نہیں بیوائن کرو یہ ترتیب رب بنا یہ ہے رب جہاں بنایاں ترتیباں نہ توں ہٹا سکتے ہیں نہ میں ہٹا سکتا منہ نے چی خیر ہے نہ منے سنتے آپنا سیر بنے سن آنکھو جیڑی رب ترتیب رکھی ہے نبی صدیق فاروق علی حق کے بولا ہے نا متحالات خراب ہے نا جکل میرے نبی زیمن میں میڈی ذات دا مسئلہ چپ رہو بھئی ابو بکر چپ عمر دا نا چپ جیڑی ویلے ترائی اعلان ہوئے کوئی جواب نہیں آیا یہ رڑے کھنڈ رہا سرزار ابو صفیان وال خوشتی کے آکھنڈا گئے بات جفتہ مکہ نے موقع تے ایمانا دانے اینوے لے ایمان جا کہنا دانے تے آکھنڈا گئے نینا مترہ بے چپے جڑا جواب نہیں آیا نبی صدیق وی شہید ہو گئے ابو بکر صدیق وی شہید ہو گئے حضرت عمر وی شہید ہو گئے ہاتھا اپنا ہوتے چاہتے سی تے نارہ ماریہ سی اپنے خدا دا تے آکھنڈا گئے آلا آہ 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 آ جا جیت گئے ہیں تجڑے ویلے جھوٹے خدا دا نعرہ پیا لگ دا میرے نبی پتھر دی ٹیک چھوڑی تو وہ کو سمجھنا آسی زخمی حالہ تے جن میرے نبی ٹیک چھوڑی ایرڈے کین درا ہی میں دید مار کے فرمینن قومی ابن الخطاب اے خطاب دا پترو مرا تیری آواز جراب نے بڑا روب رکھا ہویا ہے ہون چوپنے کرنے ہون چوپنے کرنے ہسا آئے یہ اللہ دی توہید دا جھنڈا بلاند کرنا سے جڑا اللہ دے مقابلے چا کہیں غیر دا نعرہ مارے ہیں اے آمن دلال کے بڑا آج نہیں ہونا رب نے جری آواز چا دب دبا رکھا ہویا ہے اللہ نے جری آواز چا روب رکھا ہویا ہے قومی ابن الخطاب اٹھیوئے شیرہ اٹھیوئے عمرہ زرادہ سینے کچھ جائے کہنیوں دیئے زندہ باد کونوں دے اچھا کونوں دے ہدا کونوں دے دا صدرہ اپنے رب دا تعرف کرا حضرت عمر کھڑ تھی کیا دنوئے مکہ دے سرداروں مکہ دے خانوں تو سنکیڑی غلط فہمی اجمع تلاو توارے کے مسٹیں تھی گئیے توارے خدا دی کیا مجالے اللہ اجل اللہ اعلا اللہ اکبر سادہ اللہ زندہ باد سادہ رب اچھا ہے سادہ رب اکبر ہے سادہ رب وردہ ہے پہاڑے کے وردہ ہے دریانے کے وردہ ہے رب سمندرے کے وردہ ہے رب آسمانے کے وردہ ہے رب نباتات کے وردہ ہے رب جمع دات کے وردہ ہے رب ساری کائنات کے وردہ ہے رب دنیا کائنات مخلوقیں کے وردہ ہے اللہ تواری سوچ کے وردہ ہے اللہ تواری مصروفیت کے وردہ ہے اللہ توارے عہدے کے وردہ ہے اللہ توارے پیسے کے وردہ ہے اللہ تواری کون کے وردہ ہے اللہ تواری گھاڑی کے وردہ ہے اللہ تاڑی ساری کائنات دے تصور کے بڑے اللہ آلہ اللہ اجل اللہ اکبر جڑے والے اللہ دی توحید مابود برحق دیواری آوے والنا نبی چوپران دہا نہ صحابہ چوپران دہا ہی مست اللہ کریم نے فرمائے میرا نبی آپ اپنی زبان نہ لوگاں گوڑا سدے سجدے دے لائے ککلہا اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سان مصطفی سان مصطفی جی میں حضرت عمر نعرہ مارے نا توحید نعرہ تکاری سب ٹھیک مارے موقع چنگ حال لیکن جواب تا دے ہو یارے یہ کیا ہے جواب این جھا دے ہونا والا پتہ لگے راب کو کے اے وی توحید لے دارہ تکبیر اللہ دارہ تکبیر اللہ دارہ تکبیر اللہ قولو ہو واللہ ہونے تکبیر ہونے تکبیر آج پتہ کیا تیا بیٹھا سا مہیند بینہ میں یہاں سلحہ کروے ہونے سلوفی سے کراہی بیٹھے کیا کیا حال ہے میرا جینا فیوریٹ موضوع ہے نا وہ تہے معاشرے دیسلا تہے سلوفی سے میرا بھرا ہے چھوٹا تہے سارا کوچھ ہے میرا باس اسا ہونے اندھے زمین لائی گو دے ہیں سمیجہ یہ کہنا ہونے سا کوچھ تھوڑا جانا سرجن علیہ شو بیچ این پہ تھی نہیں کیونکہ بہن سارے پھارٹین جڑے پکے کھڑن ہونے دوائی ٹکی نل ٹھیک نہیں تھی ہونے کیا کرنا پوسی اپریٹ کرنا پوسی اپریٹ بھی آج کلو بھا شوان میں آیا پیساں وہ خنجر منجر پہنی چاہتی لیزر نالی میں بہترین پتہ ہی نہ لگ سی سویرے چھٹی انشاءاللہ ہاں جی کھولو ہو واللہ کھولو ہو واللہ قرآن سونا چاہتے ہو نا قرآن اے میرے پیغمبر انہیں لوگیں گڑھا سنے ہو اللہ کریم کلے اللہ حقے وطیمہ میں کائنات نے دنیا کائنات دے لوگا کو اپنے اللہ دا تعریف کرایا تے نبی کریم نے قرآن پر پڑھ کے لوگاں گڑھا سایا اللہ فرمے دے آخر امرے نبی وَإِلَٰهُ کُمَ إِلَٰهُ وَاہِدَ اِنَّنِي اَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَابُدْنِي اللہ نے بے مقام کے فرمائے میرے نبی آخر فَالَمْ 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 اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللَّهُ اللہ نے فرمائے میرے نبی آخر ہُوَ الْلَهُ الَّذِي لَا اَلَٰهُ اِلLl resource رَيْمًا رَحْمَانَ الرَّحِيمَ ہُوَ الْلَّهُ الَّذِي لَا اِلَٰهَ اللہ الملک القدوس السلام المحیمن عزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ احمد یسرکون او اللہ الخالق البارئل مصور لہو الاسماء الحسناء یو سبہ لہو ما فی السماوات والارض وہوالعزیز الحکیم عمر نبی آقر اللہ لا علامہ اللہ هو الحی القیوم لا تاخذه سنت ولا نام لہو ما فی السماوات وما فی الارض منزل لذی یشفو اندہو اللہ بیدن ہی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یعیدون بشین من علمی اللہ بماشا وصیہ کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہو ولا یعودہو ولا یعودہو حفظہما اہوالعزیز حفظہما اہوالعزیز حفظہما اچھیا کو عبادت دے لائک اچھا تو قلو اللہ ہوا دیوات اللہ اسما دیواتا جاگتا جلنے تھکے دنگا بیٹھے ہی بہمیں دیو تھی آپ یا کافی ہے سارے جواب لے ہو سجدے دے لائک اللہ کل ہے بولو یار حق وی ہوند ہے سجدے دے لائک متھا کائیں بڑھے میرے نبی آخرِ انہا صلاتی و نوسو کی و مہیایا و مماتی لِللہِ بولو یار لِللہِ آخرِ میرے نبی فَسَلِّ لِي رَبَّكَ وَنْحَر اتنا لوگ زیادہ تار فَسَلِّ بیان کرنن تے وَنْحَر اصل اتنا فلسفہ کیا ہے لے ربے کا اصلگال کیا ہے نماز ہی پارتے صدقائی کارتے قربان ہی کر لیکن اصلگال کیڑی دسی گئی ہے لے بولو یار لے ربے کا آپ نے راب واسطے کر آپ نے راب واسطے کر ہارشہ راب واسطے کر سجدہ بھی دعا بھی سور بھی اِزَا سَالْتَ فَسَلِ اللَّهُ اِزَا سَالْتَ فَسَلِ اللَّهُ سارا کچھ اللہ واسطے کر سارا معاملہ اللہ واسطے کر میری توحید بیان کیتی رکھ میری تعارف کیتی رکھ ہی واسطے میرے نبی کریم بھی حدیث سنا چھوڑا تھک تا نہیں بگئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے صحیح حدیث سن کہ احمد دہ دن لگا کھڑا ہو سی تے بندے اللہ دی بار گائے جب پیش پہ تھی دے حسن تے بندیاں دے نام آئے عامال تے ریجسٹر بھی پیش ہوں دے پن ایک بندہ اللہ دی بار گائے چاہے سا آگے تے دے ودھانوے تے نینانوے ریجسٹر ان دے زدگی دے بنی ہوئے تے سارے ریجسٹر گناہوں کے بھری ہوئے سارے ریجسٹر نا فرمانے کے بھری ہوئے سارے دے سارے ریجسٹر اللہ دی بھغاوت کے بھری ہوئے اپنی مرضی دی زندگی گزرے نا غلطیاں کتایاں تھی میں جان تے اللہ دی بار گائے چاہے جڑے ویلے ہینا نام آئے عامال تو لیا گئے تے سارے گناہ ودھانوے ریجسٹر بھری ہوئے اللہ فرمے سی فرشتے ہو ذرا مزید تلاشی کرو ہینا نام آئے عامال کو چیک کرو مطا مدھانوے ریجسٹریں جو کوئی ہکا دینے کی لب پوئے فرشتے تلاشی پہ کرن تھوڑی دیر دے باز فرشتے آگئے آدھے پروردی گارہ انہیں ودھانوے گناہ مدھے ریجسٹروں میں چاہے ساکو ایک پرچی ملیے جڑی پرچی تے لکھیا کھڑا اشادو اللہ ایلہ ایلاللہ وحدہ لا شریک لہو واشادو انہ محمد عبدو اور رسولو غلطیاں تا تھیویں یانسی پر تیڑی توحید دے نال کریر اللہ کہنا کی تاس اللہ فرمے سیدھی پرچی چاہو یہ رہی رکھا ہے ترازو ایک پلڑی چھوڑانوے ریجسٹر رکھ دے ہو جڑے گناہ ماں دے بھری ہوئے تبے پلڑی چھے ایک پرچی رکھ دے ہو جڑی پرچی دے ہو تہیں دے اکی دے دا پتا پیا لگ دے اے سادے نالی آری دا پوری لائی و دا سادے مقابلے ج کی اے رے غیرے کو خدا نہ بننا بال ملے آ یا نہ ملے آ غیر دی جاتے کھانا بننا اے دکان دی برکت وستے کہیں دی جاتے ٹورنا بننا بیماریاں مریضیں دیاں تکلیفاں دور کرن دی خاطر کہیں کو آوازہ نہ دینا چاہو کرو مقابلہ ایک پاسو پرچی رکھو بے پاسے ودھانوے ریجسٹر رکھو اے طلاورا طلدہ بے واستنے ہوگا ہے DANED اچھی آنکھو اور وتاہ لگیش ہے بے جائے تیو وزن کے لوگیش ہے بے جائے تیو بولو کوئی کمپرومائز نہیں maken צاشدہ ہمسایہ کیوں نہیں bounce چار دیواری گھر دیوار شریکی کیوں نہیں bump ملے سوٹر مس analy پھرsters صris راب توحید کوئی κامپرومائز اللہ سادہ ہکے بس مشکل کشاہ بھی سادہ اللہ آج تو گواہ تھی اے سان پوردے این مرکازے اے بندے اقرار بیٹھے کرنا سادہ سب کچھ کلہ اللہ ہے بیا کوئی نہیں نہ اوچا نہ جھکا نہ ودہ نہ چھوٹا نہ سوڑا نہ کوچھا گالے چھے جتنا مرضی مڑکے پاوے آپ نے پیرے دے پنیے چھے جتنا مرضی مڑکے پدھی ودا ہوئے جے جے دے مرضی چولے تے جبے پاوے سارے ولییں پیریں بزرگیں احترام سے رکھیں تے پر سجدے دے لائے کا صرف اللہ اللہ ہے خلاص کوئی کمبر مائز نہیں صدا کی دے اولاد دے مراللہ اللہ ہے نہ دے مرتے آوے تا نہیں دے ہر مل دے دھومیں مروے دا دکانتے متا برکتا مولی صاحب کلو مارکر ورکے لکھوا کے نوچر ہن سے دکانتے لٹکے نا متا برکتا قرآن گیا اللہ دے توحید گئی جے دے رب نے تے کو ماں دے پیٹے دے نو مہینے رکھے تے دے روزی دے انتظام کی دے اوہ رب کو بھلا گئی اوہ دے بغیر دکان چلا رکھا رب دے بغیر رشتے نبھا رکھا رب دے بغیر صحہ چاہ رکھا رب دے بغیر حکتم چاہ رکھا اللہ خبردار اللہ فرمے دے خبردار اے ساری دے ساری کائنات اللہ دیے لہو الخلق والعمر اے خلقت وی اللہ دی حکم وی اللہ دے سارا کچھ میڑے ہاتھے چے اے عقیدہ بنا کھولو ہو اللہ بولو یار کھولو ہو اللہ تے بلال حبشی کو جان دے ہو آکو رضی اللہ نو کو جان دے ہو حضرت بلال رضی اللہ نو کو جان دے ہو نو نبی کریم علیہ السلام در صحابی حضرت بلال حبشی یہ پتا ہے تو اکو کرم ریتے لٹایا گیا تو ساکھ توحید دی خاطر کیا برداش کی تے میں کو ذرا دسو کیا کی تے میں کوئی آدھے خانپور اگر میں ذکر نہ کریں شاید نائنصافی ہو سی تقریباً کوئی ڈو ہزار ہٹھ نو دی گالے خانپور دی کانفرنس آئی تے اساں آئے و دے آسے استاجی کاری عبدالعیم کلین صاحب دے کٹھے دفتر بیٹھے آسے جمعہ دا نہیں آئی تو کوئی استاجی مولانا کاری عبدالوکیل صدیقی رہے مولا دا شگر دا جمعہ پڑھا کے آئے تو دفتر ہے جو استاجی کو ملے آہ بھئی پوتر جمعہ پڑھائی ہوں آگے جی ہاں سے پڑھائی ہوں اچھا کیا بیان کی تا یوں نے کیسی توحید بیان کی تھی میتے ٹکا آگے آج چھوڑے لہاری تم سے استاجی لازہ چوبکی تھی بیٹھ رہے گا نہ سا ہوں لے بالا سے اتنا سمجھ کہنا ہی کوئی خطابہ تالے میدانے چیت بس ساری یہ ہوں دی بزرگ اندھی زیارت کروں کوئی قیمتی گال نکل سی اوپر لے بدے سو میری بڑی توجہ ہے استاجی مسکرہ بھی پہوک واقعا توحید بیان کر آیا ہوں آنا تے پھٹو پھٹوڑی تھی آبدا ہوں داڑی توحید بیان کر رہی تے کوکی رہو نہ وٹہ لگے نہ پتھر لگے ایک ہی توحید بیان کر رہی ہم یہاں کوئی کمپرومائید نہیں میں ہم یہاں نراض تھی میں کوئی ایک نوار ایک بندہ ملیا ہوا کہ بولی سبا میں تے جہاں وجہاں تقریران سن دا ہوں وجہاں سن دا ہوں ایک تقریر میں تے ہی سنی ہے میرے اگو آگئے تاہیں شرک دا رگڑا کجھے توحید بیان کی تھی میں چھوڑ ڈی چند میں ون کے دو نفل نہیں پڑھنے اللہ آج چاہ سائیے آج چاہ سائیے نا کوئی مخالفت تھی یا اور او بھی اللہ دی توحید دی خاتر او بھی راب دی واہ دا نیا دی خاتر آیا نا مزا آیا نا ورکل میں پڑھن دا مزا او اے میاں ساکو توارنال محبتے اسا چاہنے اے اسا ہی تو اکو راب دی جنت دا وارس بناؤں اور جنت دے وارس بنان دا یو ہی طریقہ ہے کہ ساری اپنے چاہنے اپنے فائن اپنے فالور اپنے بھرامے دوستے کو اکو اے میاں سجدے دلائے کوئی نوے ہے تک اللہ اللہ ہے اے خیر خواہیہ کرنی سے کرنے دے او حضرت حمزہ آکھو رضی اللہ آکھو آگن ایک آل سنی درہ دلوں آگن آدن بھدری جا جی میں سنی ابو جاہل نے تواری گستاخی کی تھی ہے تیر میں بدلہ گھن آیا میرے دیکھو میں پہو رہا گھن آیا انہیں گزی کی میں بس میں گیاں کچاری اچ بیٹا پکڑ تک گھیلیم چاہتا میں گیاں میرے بھدری جا کوئی بے سینکا نہ سمجھی گھلہ نہ سمجھی یتیم ضرور ہے لیکن ساں انہیں نال کھڑے ہیں انہیں بھامیں دین بھی ہے لیکن ساں انہیں نال کھڑے ہیں تیر بھدری جا خوش تھی میں بس پورا پورا بدلہ نبی کریم علیہ السلام فرمائے خوش کرنا چاہوں دے ہو چاچا جی کٹھے کھیر پیتے سے میں کتھر نال محبت ولہ ہی میں چاہ کرو آ جیڑی میں دعوت نے مانایا یا دعوت منو آچا والمحبت دی چاہ ساوے سی جی تھی دعوت نہ منے سے او دی تیری میری محبت دا کوئی فیدہ نہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تروار ساڑ گتی ہے ادھے اللہ دے نبی جے ایہ گالے ہاتھ ودھاؤ جا بیعت کراؤ جا کلمہ پڑھاؤ جا حضرت حمزہ کلمہ پر کے توحید سمجھا گئی نبی کریم علیہ السلام دی محبت ہائی تھی دعوت ری تینے چاچے ابو طالب دنا روی بیٹھے ہیں یوکو جا دے بیٹھے ہیں میں دیکھانے چاہ کلمہ پڑھ جا آکھ چاہ جو مشکل کشا اللہ ہے آکھ چاہ حاجت ربھا اللہ ہے آکھ چاہ بگنیا برامن والا اللہ ہے آکھ چاہ ساری کائنادہ مخیارے کلالے چاچے گال نہ کی تھی لیکن میرے نبی نے اپنی محبت بڑا زور لایا اپنے محبت آجیں بنجیں کو یادہ وطنے دے ودیں قولو ہو واللہ ہو اچھا پڑو حضرت بلال گرم ریتھے لیٹھے ہیں نبی سنگھ کوئی اطلاعہ ملی میرے نبی سنگھ فرمائے ابو بکر کے تھے جی اللہ دنبی فرمائے وہ پیسے رکھی پہی یار ونیا امیہ نلگال کر مکہ کامکوں چتی پیسے آ دے وہ کو دے آ میرے یار بلال کو آزاد کر آما نہیں سمجھ جائیت وقت کوڑے جھل جھل کے میرا بلال وان یار صدیق اکبری میں ہونڈے کھنرا صدیق اکبری میں منیاں لگے مرے نبی فرمائے ابو بکر جی اللہ دنبی فرمائے ونی پہلے بلال کے تے انہیں نیڑے بانی کے بلال دکانے جا کی تے کو ارشاں والا رب سلام نے آئی یہاں ڈھلی سبان اللہ میں گھنٹا بھی آ ودھا دے ساں تکریر دا اچھی آکھ لگ دے تھا گھنٹا شنٹا نہیں ودھا منا تُساں اے تک آل بھول گئی سامنے آگئی اگ سرکاری سے بعد ہم تُساں رجیے نہیں لیوے دہ انہیں پتھلا گئے ہاں جی توجہ ہے انشاءاللہ میں اکیش ساڑھے چار تھی دنے پہنے تے جہاں ساڑھے ترہ اہون تھا چار ساڑھے چار تک تا جلونا چاہیے دا اکیش ساڑھے توجہ ہے انشاءاللہ چلو بجلی آلین آئی موڑ کہنے اے مرے یار ابو بکر توجہ مجھے طرف کرائے جی اللہ دے نبی فرمایا وَنجْ حضرتِ بِلَال کوہ کھائے توہ کن عرشاں والا رب سلام دے نائی زور دا زور دا درہ اللہ قرآن چاہ دے وَإِذَا جَاءَ اَقَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ نَا فَقُلْسَلَامِ تے نالا کھیں اللہ آہد اللہ آہد اللہ آہد اللہ کلائے کلائے پورے مکے دے بزارے چاہ آم کی تاو اے آئی وی اے اعلان تے جڑے ویلے اچھا اعلان کریں دے امیہ تے رنال زیادیاں زیادیاں کریں دے ہی میں کار اللہ دل نہیں دے راز جان دے بلالا درہ اللہ دل نہیں دے راز جان دے حضرت صدیق اکبر آدن بلال اللہ تے کو سلام نے آئی تے نال میرے نبی کریم نے پیغام دیتے بلال اللہ دا ناظرہ اللہ آہد اے استا کیا کر اللہ دل نہیں دے راز جان دے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی اے ابو بکر اے ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکھائے یا تا اللہ دی سنیاں نا کراؤا یا وات اللہ دا ناغھنن دے حول سنیے نا بیجو جڑا مزا سکون اللہ دا اچھا ناغھنن چندے زندگی دے کہیں لطفیج نہیں آیا توحید دے اتے پتھر برداشت کی تنے توحید دے مارا برداشت کی تنے توحید دے تکلیفا برداشت کی تنے میراج دا موقعی میرے نبی کریم علیہ السلام میراج دے آنا تجڑے ولے واپس آئے صحابہ کرام دا جمع غفیر لگاو یا میرے نبی زیم فرمائے بلال کی تجی آقا میں حاضر فرمایا آخر جنا بیٹھا گھر اتنے کو رات پتہ لگے تیری ولی شان بلالی تھا آگے نیڑے غریب جیاں بلال آقا میں حاضر فرمایا بلال میرے نال بیٹھا گھر سنوویں مارکہ جی سنویں فرمایا رات میں جنت جی میں پیہن پیہن اندرو ٹوران دی آواز ہے جبریل کے پچھے مغور کریں در پوری مسجد گونجنی چاہی دیئے ایمان ترہ ودھنا چاہی دے فرمایا صحابہ جبریل کو پچھو کہیں دی آواز ہے ایک کونے جنا میرے کنے پہلے تم میرے کنے اگو ٹور دا بدے میں کو جبریل ہے کہ آزہ ہی آزہ ہی خشا فتول بلال اے آواز تو آرے یار بلال دے قدمہ دیئے میں عرض کی تھی میں آکھا جبریل اوہ تے جاں زندہ ہے تے جنتے چے قدمہ دی آہات میں کو جبریل آکھن لگا سونا سونا توہا یار توہید تے اتنا ماراں کھا جن سی تُردہ زمین تے پیران دی آہات جنت دیاں ہوراں سن جاؤں وے حضرت بلال حبشی ویان کالے ویان ہونٹے ویان غریب ویان جے ہوندے قدمہ دی آہات جنت وائن سکھ دیئے تے بات سودہ مہنگا کائنی بل جلدی کر دیر نالا اللہ نال یاریلہ رب نال تعلق بنا اپنے اپنے شانیاں اپنے ڈوکھ راب کو نشے کر قول ہو اللہ آہت اللہ ہے کہ اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے بے نیاز جان دے یہ رہے دیکھو جی میں ایسا تُسا روز مل دیں ہی میں آ دیں میں نیاز مند سے میں نوکھر سے پوتر پیو کو آ دیں ابا جی میں نیاز مند دوست دوست کو آ دیں میں نیاز مند سے جی میں اکسو میں حاضر اللہ دے اللہ سمد تُسا نیاز مند بن سکدے ہو میں رب کہیں دا نیاز مند نہیں میں بے نیاز میں کیا بولو بھئی میں کہیں دا محتاج نہیں میں کہیں کے مجبور نہیں میں کو آخو آدم دا واسطہ آئی کیوں بھئی میں لاتھا آدم میری مخلوق میں کو کہیں دا واسطہ نہیں بے دے سکدے بندہ مجبور ہوں دے اولاد دے ہتھوں اللہ دے لم یالد ساڑی اولاد کینی واتکی ہیں اس نے نیاز مند بدے بڑھو لم یالد لوگ آدم پوتر تیرے ٹھو رہے ہیں تیرے تیری دھیٹ ہو رہے ہیں اللہ دے لم یالد مری کوئی اولاد نہیں ولم یالد نہ مہیں کہیں دی اولاد نہ میرا پیو میں نہ میری اولاد میں کہیں دے نیاز مند بنہ ولم یقلہ وقف اچھا اللہ تیرے نبی جو ہیں پیغمبر جو ہیں ولی جو ہیں اللہ دے ولی ضروراً ولایتنا کو معنی دیتی ہے جڑے نبیین اور نبی ضروراً نبوت معنی دیتی ہے لیکن اے عقیدہ لازمی بڑا ولم یا کلہ ہو گفون آہد نبیین ولیین جو کوئی نہیں جڑا میڈے سامنے آکے بہے جڑا میڈا مقابلہ کر سکے جڑا میڈا ہم سار بن سکے کوئی نہیں میں یہاں سارا کچھ ہی وستے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی دی توحید جڑے والے بندے پکی تھی اللہ والے بندے دے سارے مسئلے حل کر پہلی بنیادی چیز کیڑی ہے کہ بندے پر بارے ذہن صاف رکھے انشاءاللہ سادہ ذہن بھی اللہ کل ہے اللہ بولو بھئی سجدے دے لائے گرکو دے لائے کیان دے لائے کونے بھئی کلہ اللہ بانچان دھیرن اللہ سمات دی جڑی اللہ دے یا یوہن ناس انتم الفقراؤ اللہ تسا سارے دے سارے میرے درد فقیروں میں اللہ غنیہ موسیٰ علیہ السلام جڑے ولے اجر کو پانی پلا کے بیٹھین تے اے کیا نا ہنے اے پروردگار میں تدہ فقیر بندہ ترے کے روزی مندہ یعنی اللہ دے سارے تسا میرے درد کیا ہو بولو کیا ہو تسا فقیر ہو میں غنیہ سارے فقیر ہو اللہ نہ منہتے آوے نو علیہ السلام دی نہ منہ تے جڑا نیاز من دوں دے وہ تو ضرور منہ دے اللہ دے نو علیہ السلام دے نمی منی پتروں دا غر کی دمینا مطلب ہے میں بے نیازاں بولیں دے نیوے کئی لوگ ہیں کئی ولیین کئی کرامتاں ولی دی کرامت برحاق کے لیکن ولی خدا نہیں بن سکتا نبییں خدا دا تعارف کرائے ولییں خدا دا تعارف کرائے اہلِ حدیث بھی ایک ایک بندے کوئیوں کو جا دا ودے میاں ربیو الول دا پیغامی ہوئی وے نبی دی بیسر دا پیغامی ہوئی وے ملی نبی دی سیر دا پیغامی ہوئی وے کیا کل ہو واللہ ہو سارے جواب لیو کل ہو واللہ ہو اہد اللہ بے نیازے تے اللہ کلھائے اللہ اولاد تے پیو ماکے پاکے اللہ تو دعا لامل دی توفیق بخشے میں تُساں سارے انترازیاں تے تُساں ہی میرے تیرازی تھیپو تے دعا کرو اللہ سارے انترازی تھیپو آمین آکھ چھوڑو تے ہون اگلے سال آؤں تے مسجد کھلی ہوئے انشاءاللہ کیا خیال ہے اللہ نالے سارے تے اساں بھی انشاءاللہ نالے تُساں سارے ہی مد کرنی ہے اے سارے پرغرام ریل پیل تے رونکان تے بہاراں حضرت کاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ دا صدقہ جاریہ ہیں اے مرکز ہے لدیز جامعہ محمدیہ خان پور دا توفہ ہی نوے وے اے توفہ ہی نوے اوہ دن علماء سارے زمیں تے روٹی پانی توارے زمیں توحید و سنت دی دعوت کو عام کرو اے حضرت کاری صاحب دی پالیسی آئی انہ دی سوچ آئی اللہ دی قصہ میں ساکو آج پتہ لگ دے کتنا ہو دور اندیش بندہ ہاں بڑی گہری سوچ رکھ کے سسنا اے سلسلہ شروع کی تا آنے اللہ دے فضل نال لوگیں دھڑا دھڑ اللہ دی توحید اندی پئیے نبی پاک دی سنت اندی پئیے انہیں پرگرامیں دی پر کتنا تے یاد رکھا ہے وہ احسان پورا لے ہو جیڑے دوست آئے وہ دے ہو سگیے کھبے میں تو اکو ترلا کرنا سمجھو میں توارے کے بھیگ منگ دا مرکز ہے لے دیز جامعہ محمدیہ خان پر رکھوں اپنے تاموں نے ضرور یاد کیتا کرنا اوشور کڑھو تے پہلا حق مرکز دا زکاة دے مانچا ہو پہلا حق مرکز دا حقیقتیں توارے علاقے دی یونیورسٹی ہے توارے ڈویجن توارے وسیب دا مانی دا رہا ہے علماء پیدا کرنا پہے خطبہ پیدا کرنا پہے مبلغین پیدا کرنا پہے روپے ڈوب پانچ ڈائچ کو جنہی تھی نا حمدکار چھوڑی کرو حمدکار چھوڑی کرو انشاءاللہ بلائنٹلجن مصیبتہ انٹلجن تاموں کی تے کرو امید ہے انشاءاللہ اللہ توارے روزی روٹی اچ برکت پیدا کرنے سی بھائی کاری عبد المجید صاحب ڈاکٹر وزیر صاحب باقی جماعتی ساتھی اللہ سب دی محنت قبول فرماوے وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين